اوشو اپنے ڈسکورس ایلیوزن آف ایگو میں بتاتے ہیں کہ اہنکار ایک بھرم ہے جو ہمیں ہماری واسطیوکتہ سے الگ کرتا ہے یا اہنکار ہمیں ایک نکلی پہچان سے جوڑتا ہے جو کہ ہمارے سچے سروپ سے بھن ہوتی ہے اوشو کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اس اہنکار کے بندن سے بندے رہتے ہیں تب تک ہم جیون میں سچے آتم بودھ کا انبو نہیں کر سکتے ان کا اہنکار لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اہنکار ایک بھرم ہے اور اسے پار کر کے ہی ہم سچے آتم بودھ کو پراپٹ کر سکتے ہیں اوشو کہتے ہیں اہنکار ہوا ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ ہم ہیں لیکن واسطہ میں ہم نہیں ہیں یا ہمارے ویچاروں بھاوناؤں اور سماج دورہ بنائی گئی پہچان کا ایک نکلی روپ ہے جیسے ہم اپنا مان لیتے ہیں جیسے کوئی وقتی اپنے پد پیسے اور شورت کے قارن اپنے کو مہان ماننے لگتا ہے یہ سبھی بہاری چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی ستھائی نہیں رہتی اوشو کہتے ہیں کہ یہ سبھی ہمارے اصلی استعت کو نہیں درشاتے بلکہ کیول ہمارے نکلی پہچان کا حصہ ہیں اوشو کہتے ہیں کہ اہنکار کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ ہمیں ہمارے اصلی سوروپ سے دور کر دیتا ہے اہنکار ہمیں ایک کالپنک دنیا میں لے جاتا ہے جہاں ہم اپنے نکلی پہچان سے جڑے رہتے ہیں اور سچے آتم بودھ سے ونچیت ہو جاتے ہیں جیسے کوئی وقتی خود کو ایک مکھوٹہ بہن کر پرستط کرتا ہے وہ اصلی میں کون ہے یا بھول جاتا ہے اور مکھوٹے کو یہ اپنی پہچان مان لیتا ہے اوشو کہنوسار اس مکھوٹے کو چھوڑنا ہی سچے آتم بودھ کی اور پہلا قدم ہے اوشو بتاتے ہیں کہ دھیان کے دورہ ہم اپنے بھیتر جھانک سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اہنکار واسطہ میں کوئی استھائی چیز نہیں ہے دھیان ہمیں ہمارے اصلی سوروپ کا انبھو کراتا ہے جس میں اہنکار کا کوئی استھان نہیں رہتا جیسے کوئی ندی جب استھر ہوتی ہے تب اس میں سب کچھ ساب دکھائی دیتا ہے اسی طرح جب ہمارا من استھر اور سانتھ ہوتا ہے تب ہم اپنے واسطہ ایک سوروپ کو دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ اہنکار کےول ایک بھرم ہے اوشو کہتے ہیں جب ہم اہنکار کے پرے جاتے ہیں تب ہم اپنے اصلی آتم کا انبھو کرتے ہیں یا نبو ہمیں جیون کی گہرائیوں میں لے جاتا ہے جہاں کوئی بھی بہاری پہچان نہیں ہوتی کیول شد چیتنا ہوتی ہے جیسے ایک بادل جب ہٹ جاتا ہے تو سوروپ کا پرکاس صاف دکھائی دینے لگتا ہے ٹھیک اسی طرح جب اہنکار کا بھرم ہٹ جاتا ہے تب سچے آتم کا پرکاس سپشٹ ہو جاتا ہے اوشو کہتے ہیں اہنکار ایک بھرم ہے جو ہمیں ہمارے واسطوک آتم سے الگ کرتا ہے ان کا ماننا ہے کہ دھیان اور آتم ساکشتکار کے مادم سے ہی ہم اس اہنکار سے مقت ہو سکتے ہیں جب ہم اہنکار کو چھوڑ کر سچے آتم بھوت کو پرابت کرتے ہیں تب ہمیں اپنی واسطوکتہ کا انبھو ہوتا ہے جو ہمیں جیون میں گہرے سنتوش اور سانتی کی اور لے جاتی ہے تو آپ اوشو کے ڈسکورسیں سننا چاہتے ہیں ہندی لینگویج میں انگلیس لینگویج میں تو آپ اوشو ورل ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد جائے ہند